اتر پوروی دلی کے سیلمپور علاقے میں نو سال کی مانسک روپ سے کمزور بچی کے ساتھ جوتا فیکٹری میں ریپ کی واردات کو دن دہارے انجام دیا گیا آروپ ہے کہ پڑوز کی جوتا فیکٹری میں کام کرنے والا بیٹی جو پچھلے دس سے بارہ سال سے فیکٹری میں کام کرتا تھا اس آروپی نے بچی کو لالج دے کر بہلا فصلہ کر فیکٹری میں لائیا اور وہاں بچی کے ساتھ بلاتکار کی واردات کو انجام دے کر فرار ہو گیا بچی نے اپنی ماں کو آپ بیٹی بتائی جس کے بعد پریوار والوں نے آروپی کو جعفر آباد علاقے سے پکڑوا لیا اور پولیس کو سوپ دیا اور اس کے بعد مقدمات درچ کر آیا سیلمپور تھانا پولیس نے آروپی کے خلاف ریپ اور پوس کو آٹ کی دھاراؤں میں مقدمات درچ کر اسے گرفتار کر لیا ہے جب لہو لوان حالت میں بچی گھر پہنچی تو دشکرم کا شک پریجنوں کو ہوا اور ماملے کی سوچنا پولیس کو دی گئی پیڑت بچی جن سے ہی مانسک روپ سے کمزور ہے سوچنا ملتے ہی پولیس وہاں موقع پر پہنچی اور بچی کو میڈیکل کے لیے جگ پرویش چندر اسپتال لے گئے جہاں ڈاکٹر نے دشکرم کی پشٹی کی جس کے بعد آروپی کے خلاف ریپ اور پوس کو کے تحت مقدمات درچ کر ماملے کی جانت شروع کی گئی اور آروپی ساجد کو گرفتار کر لیا گیا آروپی کی پہچان 46 ورشیہ ساجد کے طور پر کی گئی ہے وہاں مول روپ سے بیہار کی بیگو سرائے کا رہنے والا ہے ساجد نیو سیلم پر علاقے کا ایک جوتا فیکٹری میں کام کرتا تھا آروپی ساجد خود بھی چھے بچوں کا باپ ہے جس میں تین بیٹے اور تین بیٹیاں ہیں فلحال پولیس نے فیکٹری مالک مکرم کو بھی حراست میں لے لیا ہے جانچ میں یہ پتا چلا ہے کہ شکروار کی صبح تقریبا سوائی گیارہ بجے بچی اپنے گھر سے باہر گلی میں کھیل رہی تھی اس دوران ساجد بچی کو لالچ دے کر فیکٹری میں لے گیا اور وہاں اس کے ساتھ دشکرم کی واردات کو انجام دیا اور پھر فرار ہو گیا اس پوری واردات کے وقت فیکٹری میں انہیں لوگ بھی کام کر رہے لیکن شادر آروپی نے اپنی جگہنیتہ کو انجام دے دیا معاملے کی سوچنا ملتے ہی دلی محلہ آئیو کی ٹیم بھی موقع پر پہنچی اور پیڑت پریوار سے ملی اور ہر سمبھب مدد کے لیے آگے آئے لیکن زماج میں اسے دشکرم کے معاملے میں دھیلی جوانچ پرکٹی آ کے چلتے پیڑت پریوار نے راشے اور آروپی کو فانسی دینے کی مانگ کر رہا ہے آج صبح ساڑھ دس میں بھی گھٹنا ہے کہ میری چھوٹی بہن ہے جو گلی میں ٹیل رہی تھی جسے ایک جہادی مانچکتا والے ویکتی نے لالچ دے کے بھلا کر اس کے ساتھ دشکرم کیا اور جیسے ہمارے پریوار کوئی پتہ دلتا ہے تو ہم اس کے بیچے بھاگتے ہیں وہ ہمارے ہاں سے چھوٹ کے بھاگ جاتا ہے پھر ہمارے چاچا بغیرہ اسے پکڑ کے لاتے ہیں اور پولیس کے حوالے کر دیتے ہیں جس کے بعد میٹیکل روپورٹ دوبارہ دشکرم کی پشتی ہوتی ہے اور پولیس ان پر کڑی کاروائی کری رہی ہے بس میرا آپ سب سے یہ مطلب ابھیواد ہے کہ آپ لوگ اس پر کڑی سے کڑی کاروائی کروا ہے اور پولیس سے فاسی کی سجا دلوائے مطلب کورٹ سے ہم چاہتا ہے کہ فاسی سجا ملے لگو جی 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 بچی آنورمل تھی مطلب تھی تو وہ نو سال کی لیکن اس میں دماغ دو سال والا تھا کب سے ایسی لکھتی وہ بچپن سے ایسی دو سال کی تھی جب اس کا چوٹ لگی تھی سر پہ جب سے وہ ایسی دل لگی پہلے سے کوئی نظر رکھتا تھا نے کافی ٹیم سے ہوں ہماری چاچی سے ہماری بات ہوئی چاچی نے بتایا کہ تین مہینے سے اس پر نظر رکھ رہا تھا بلکہ چھیڑ چھاڑی کھانے بھی کرتا تھا ہماری چاچی نے سو ڈاڑڈا بھی پہ لے بھی کی بہتو اس لڑکی کے ہاتھ مت لگایا کر لیکن اب اس نے اس دوسکرم کو انجام دے دیا سوچا کہ لڑکیاں انورمل ہیں کسی کو بتائے گی نہیں ورنہ تو وہ حتیہ بھی کر سکتا تھا ہماری لڑکی کی کیا اپیل کرتے ہیں پولیس سے پولیس سے اپیل کرتا ہوں اس پر سکسے سک کاروائی ہو اس سرکار سے اپیل کرتا ہوں اس موقع دمے میں اسے فاسی کیسا جاؤ میں بچے کی بوا ہوں مجھے جب پتا چلا تو میں سام تک آئی ہوں یہاں پر یہ پتا چلا کہ وہ دروازے کے آگے اسکوٹر پہ بیٹی بھی بائک پہ بیٹی بھی کھیل رہی تھی جو کافی سامنے سے اس کے بہتا کی اس کو بھیکا رہا تھا اس کے چھوڑے چھوڑے کر رہا تھا اسے موقع مل گیا آج کوئی نہیں ہے یہاں پر تو اس نے چیز لیا چیزیں دکھائی چیزیں دکھائی اسے اور بہلا کے لے گیا لے نانے کا اس کے ساتھ دوسکرم کرا اس نے اور بچی کی جب چیخی کے آواز آئی ایک گھر چھوڑ کے ہی ہے وہ ان کا کارکھانا جوتو کا کارکھانا ہے سینڈلو کا دوسکرم کرا ہے ساجد نام ہے اس کا اور اس نے دوسکرم کرا تو بہا بھی ڈھونٹی بھی آئی کہ کہاں ہیں بچی جب اس کی چیخوں کی آواز آئی چھجے سے تو وہ بھاگی کہ ایسے کوئی مار رہا ہوگا وہ مینٹلی ڈشٹرپ ہے بچی نو سال کی ہے اور جس نے دوسکرم کرا ہے وہ سینٹالیس سال کا ہے اس نے ایک بار بھی نہیں سوچا یہ بچی ہے اس کے اندر دماغ نہیں ہے وہ کچھ جانتی نہیں ہے اس کے اندر ایک سال کا بھی بچہ ہوتا ہے نا اتنا بھی دماغ نہیں ہے سہی سے وہ بول نہیں باتی بچی کہ بولوں گی کیسے لیکن انہیں جا کے سمجھتی ساری باتیں انہیں جا کے ممی کو بتایا کہ ممی یہ کرا یہ کرا ننگا کرا ننگا کرا وہ اساروں میں بتایا ممی جب بھی نہیں سمجھی اس کے بعد تھوڑی دیر بعد اس نے دیکھا چیک کرا تو اس کے ساتھ گلت گھٹنا ہو چکی تھی بھاوی گئی گھر کی لیٹی سے گئی اسے پکڑا پکڑا مارا پوچھا پھر وہ ہاتھ چھڑا کے بھاگ گیا پھر جا کے بھاویوں نے بھائیوں نے کوئی تھانی گھر پہ ایک چھوٹا بھائی تھا میرا اس نے جا کے وہاں پکڑا ہے پکڑنے کے بعد اسے کچھ سمجھ میں نہیں آیا مارا دوچہ جنہوں نے خوب مارا اسے اور تھانے میں جا کے بند کرا دیا اس کو پر کاریوائی چل رہی ہے مکرم نام ہے جن کا کار کھانا ہے مکار مالک مکرم ان کا کار کھانا ہے جھوٹ ہوگا ان کے ہاں وہ پندرہ سترہ سال سے کام کر رہا تھا کیا مانگ کرتے ہیں آپ نے ہم تو یہی مانگ کرتے ہیں کسی اور کی بیٹی کے ساتھ ایسا نہ ہو اسے فانسی کی جد سجا ملنے چاہیے سب کو سبق ملنا چاہیے کہ کسی کی بیٹی کے ساتھ وہ بھی ابنورمل جو دیماغ سے ہی مینٹل ہے دیماغ ہی نہیں ہے اس بچی کے اندر کیا کرنا ہے کیا نہیں یہی مانگے کہ سجا ملنے چاہیے یہ بھی نہیں دیکھ رہے کہ وہ چھوٹی ہے نو سال کی ہے یہ تو دیکھنا چاہیے تھا نو سال کی بچی ہے وہ اس کے ساتھ دسکرم کر رہا ہے اور اس کے خود کی تین بیٹیاں ہیں اس کے خود کے دین بیٹی ہونے کے بعد وہ دوسرے کی بیٹی کے ساتھ یہ سب کر رہا ہے ہماری یہی مانگے کہ اسے فانسی ملنے چاہیے سجا ملنے چاہیے کڑی سے کڑی انصاف چاہیے ہمیں بس ڈاپ سٹوری بیورو کیلئے ڈلی سی روی ڈال میں کی ریپورٹ